موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیل فرہات آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ نیوز شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے خبل اول کا دفاع اور تاریخی مسجد ابراہیمی کے قلاب یہودیوں کے ناپاک منصوبوں کے قلاب فلسطینیوں کی فجر عظیم مہم ہر جمعہ نماز فجر میں سینکرو فلسطینیوں کو مسجد اقصہ اور مسجد ابراہیمی میں شرکت فرانس میں بڑھتا جا رہا ہے اسلاموفوبیا اب سویمنگ پولز میں مسلم خواتین کے برکینی پہننے پر لگا دی گئے پابندی اسلام مقالب طاقتوں نے فرانسیسی عدالت کی فیصلے کا کیا خیر مختا مصر کی تاریخی دینی درسگاہ جامعہ الازہر کے سربراہ ڈاکٹر قطیب نے ایک سے زائد شادیوں پر دیا بیان کہا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو اطلاع دینا ضروری نہیں لیکن بیوی ایک ہی کافی ہے گیاروافی مسجد کے بعد اٹھے عبادت گاہوں کے ایکٹ کے قلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئے ساتھوین درقواس پلیسس آف ورشپ ایکٹ کو آئین کے بنیادی دھانچے کی خلاف بتایا کیا ٹیرر فنڈنگ کیس میں یاسین ملی کمیلی امر خید کی سزا پر اسلامی تاؤن تنظیم کے تفسرے کو حکومت ہند نے بتایا دہشتگردی کی حمایت کہا او آئی سی نہ کرے دہشتگردانہ سرگرمیوں کی حمایت اور کرناٹا کے سابق سی ایم اور کانگریس لیڈر سیدھر امیہ نے آر ایس ایس کے لوگوں کے ہندوستانی ہونے پر اٹھائے سوال کہا یہ لوگ مقامی ہندوستانی دراویٹ یا آئی آئی بھی ہیں ان کے اصلیت کی طرف جانا ہوگا ایتی ایڈلائنز بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب فلسطین میں مساجد میں نماز فجر میں نمازیوں کی زیادہ سے زیادہ حاضری یقینی بنانے کے لیے جاری فجر عظیم مہم شروع کی گئی ہے اسی فجر عظیم مہم کے تحت کل جمعہ کی صبح ہزاروں فلسطینی نمازیوں نے مسجد اقصہ اور مسجد ابراہیم میں فجر کی نماز ادا کی مغبوظہ بیت المقدس شہر اطراف اور مغبوظہ فلسطینی علاقوں سے سینکڑ فلسطینی قافلوں کی شکل میں مسجد اقصہ پہنچے جہاں انہوں نے نماز فجر ادا کی یہ مہم فلسطینی شہریوں کی طرف سے قبل اول کے دفاع اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے ادھر القلیل شہر میں ہزاروں فلسطینیوں نے آج صبح فجر کی نماز تاریخ مسجد ابراہیمی میں ادا کی فلسطینیوں کے مسجد ابراہیمی میں آمد تاریخی مسجد کو یہودیانی کی سیہونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کا حصہ ہے بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر فجر اعظیم مہم کی واقسی کے انوان سے ایک مہم شروع کی گئی ہے اس حوالے سے جمعہ کی نماز فجر میں زیادہ سے زیادہ حاضری کو یقین بنانے کی ضرورت پر زورتیا کیا ہے موسیقی اسرائیلی فوجیوں نے ایک اور فلسطینی بچے کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے قدساقتہ سیہونی ریاست بچوں کے قتل کے لیے دنیا میں بدنام ہے ذرائل کے مطابق محبوظہ فلسطین کے علاقے بیت اللہم کے جنوبی حصے پر دعویٰ بولا گیا جہاں فلسطینیوں نے ان کے سامنے جم کر مزاحمت کی اس دوران سے یونی فوجیوں نے ایک چودہ سالہ بچے زیادہ محمد غنیم کی گردن اور کمر پر گولی مار کر اسے شہید کر دیا مغرب کنارے کے شماری شہر نابلس کے قضبات، حوارہ، بیتا اور بیت دو جن میں اسرائیلی تسلط کے خلاف ہفتوار احتجاجی مارچ کو کچھرنے کی قاطر اسرائیلی فوج نے طاقت کا بے دریق استعمال کیا اس کاروائی میں درجونوں فلسطینی زخمی ہوئے میڈیکل زرائے نے بتایا کہ مارچ اور احتجاج میں شریک ایک فلسطینی نوجوان اس وقت زخمی ہوا جب ایک سوتی بم زوردار دھماکی کے ساتھ اس کے پیر تلے آ کر پھٹا جبکہ دو نوجوان مرچوں بھرے گیا سے اس پرے سے متاثر ہوئے موسیقا 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 یا ایمانی یا ایمانی موسیقی موسیقی ترکی نے اپنے مقامی طور پر تیار کردہ میزائل ڈیفنس سسٹم سائپر کا کامیاب تجربہ کیا ہے ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری کے ادارے کے چینلین اسماعیل دیمیر نے کہا کہ اس تجربے کا مقصد روسی ایس فور ہنڈرڈ اور امریکی پٹریارڈ دفاع نظام کو تبدیل کرنا ہے مسٹر دیمیر نے ٹویٹ کیا کہ ہم اپنے نوجوان انجینئر کی قشی میں شریک ہیں جنہوں نے ہمارے سائپر میزائل ڈیفنس نظام کا ایک اور تجربہ کامیابی سے کیا ہے انہوں نے قدیستہ سال دسمبر میں کہا تھا کہ ترکی کا تیار کردہ سائپر لانگ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم روس کے ایس فور ہنڈرڈ کی خصوصیت کو پورا کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ باصلاحیت ہو سکتا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکر نے کہا ہے کہ واشنگٹن چین کو طویل المدتی بنیادوں پر روس سے زیادہ بڑا قطرہ سمجھتا ہے اور بین الاقوامی برادری کو چین کو روکنا اور اس کا مقابلہ کرنا چاہے بلنکر نے کہا کہ امریکہ روس کو عالمی نظام کے لیے ایک فوری قطرے کے طور پر دیکھتا ہے تاہم چین طویل مدتی بنیادوں پر بین الاقوامی سلامتی کو متاثر کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے امریکی وزیر خارجہ نے یہ تقریر ہے اسے وقت پر کی جب امریکی صدر جو بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے دورے سے وطن واپس پہنچے ہیں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملک کے بچوں کو اسکولوں میں فائرنگ سے بچانے کے لیے مزید انویسمنٹ کی ضرورت ہے ٹرمپ نے ہیوسٹن ٹیکساس سووے میں نیشنل رائیفل اسوسییشن کے سالانہ کنویشن کے دوران کہا کہ جہاں امریکہ یوکرین کو چالیس بلین ڈالر کا امدادی پیکچ فراہم کر سکتا ہے اسے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرنے چاہے انہوں نے ٹیکساس کے ایک الیمنٹری سکول میں طلبہ کے گروپ پر فائرنگ کو جنگلی اور وہشیانہ مظالم قرار دیا اور کہا کہ اس واقعے نے ہر امریکی کے ضمیر کو جھنجور کر رکھ دیا ہے پاکستان کی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات میں زافے کا فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے قوم سے خدا میں شہباز شریف نے کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے اٹھائیس ارب روپے کے ریلیف پیکچ کا اعلان کیا اپنی تقریر کے دوران شہباز شریف نے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی پالیسیوں پر قرید تنقید کی اور یہ بھی کہا کہ ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی مفاد کو قربان کر دیا کیا انہوں نے ملک میں اظہار رائے کی آزادی کا بھی یقین دلایا سل لنکہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک میں اندھن کے جاری بہران کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ملک کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا اعلان کرتے ہوئے سل لنکہ کے ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر بندولہ گناوردنی نے کہا ہے کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ سرویس کے طور پر کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ اسے دوبارہ منظم کرنا اور اسے بہتر بنانا ہے یہ فیصلہ گھرلو ضروریات کو پورا کرنے اور بچوں کی تعلیم کے ساتھ میار زندگی میں درپیش اور رکاوٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا ہے امریکی ریاست پنسلوینیا کے ایک گھر میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ افراد حلق اور دو زخمی ہو گئے غیر ملکی ذرائع کے مطابق امریکی ریاست پنسلوینیا میں ایک گھر میں دھماکے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں پانچ افراد حلق اور دو زخمی ہو گئے گھر میں لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائر برگیٹ کی حملے نے دو گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا آگ لگنے کی وجہ گیس بتائی جا رہی ہے فرانس کی ایک عدالت نے میونسپل سویمنگ پولز میں مسلمان قواتین کے برکینی پہننے پر پاپندی لگا دی ہے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے فرانسیسی وزیر داخلہ جرال درمینا نے اسے بہترین قبر قرار دیا یاد رہے کہ عدالتی فیصلے سے ایک شہری کونسل کا ماضی میں دیا جانے والا وہ فیصلہ سسپنڈ ہو جائے گا جس کے تحت مسلم قواتین کو سویمنگ پولز میں برکینی پہننے کی اجازتی گئے تھے یہ فیصلہ ایک طویل عرصے سے جاری اس تنازے میں تازہ ترین پیش رفت ہے جس نے فرانس کے سیکولر اقدار کے حامیوں کو ان لوگوں کے خلاف کھڑا کر دیا جو یہ بحث کرتے ہیں کہ برکینی پر پابندی امتیازی سلوک ہے برکینی زیادہ تر مسلم قواتین پہنتی ہیں اور فرانس میں یہ ایک عرصے سے تنازے کا سبب بنا ہوا ہے ناقدین برکینی کو فرانس کی اسلمائزیشن کی ایک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں مصر کی سب سے بڑی دینی درس کا جامعہ الازہر کے علماء کی طرف سے بعض اوقات مذہبی مسائل پر ایسی آرہ سامنے آتی ہے جو میڈیا اور عوامی حلقوں میں بحث کا موضوع بچ جاتی ہے حالی میں جامعہ الازہر کے سرپرار ڈاکٹر احمد التیب کا کسرت ازواج یعنی ایک سے زائد شادی کے بارے میں موقف سامنے آیا جس نے بحث کا دروازہ کھول دیا ڈاکٹر احمد التیب نے کہا کہ بیوی ایک ہی کافی ہے ان کے اس بیان پر عوامی اور میڈیا حلقوں میں حلچل مچی ہوئی ہے انہوں نے یہ بیان ملک میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے حوالے سے چاری کیا ہے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کو بتائے بغیر غیر ملکی شوہر کے لیے دوسری شادی کا کیا حکم ہے اس سوال کے جواب میں انہوں نے مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی مگر شادی کرنے کو لازمی نہیں بتایا انہوں نے مزید کہا کہ اگر شوہر دوسری عورت سے شادی کرتا ہے خواہ و رہائشی ہو یا مسافر اسلامی شریعت میں اس بات کا ذکر نہیں کہ وہ پہلی بیوی کو دوسری شادی کی اطلاع دے حالانکہ انہوں نے ایک ہی بیوی کو کافی بتایا ہے پاکستان کے سینئر اداکار ہمائیو سعید نے آنے والے پاکستانی وہ ترکی کے مشترکہ ڈرامے صلاح الدین آیوبی کے حوالے سے مددہوں کو اپ ڈیٹ دیتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ سیریز کو جلد ٹیلی کاسٹ کر دیا جائے گا ہمائیو سعید نے صلاح الدین آیوبی کے پروڈیوسر ڈاکٹر کاشف انساری اور سید جنید علی شاہ کی جانت سے ترکی میں ڈرامے کے سیٹ کی تیاریوں کو دیکھنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مددہوں کو بتایا کہ ڈرامے کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں بتا دیں کہ ترکی کی سیریز ارترل غازی اور عثمان دنیا بھر میں دھوم مچا چکے ہیں ورلڈ نیوز میں قبروں کا سرسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا فیلحال رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے موسیقی 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 بلکے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں عبادتگاہوں کے ایکٹ 1991 کے قلاب سپریم کورٹ میں ساتھوی درخواست دائر کر دی گئی ہے ایک ہفتے کے اندر دائر کی جانے والی یہ چوتھی بھی عرصی ہے نئے عرضی راوی دیوکی نندن ڈھاکو نے دائر کی ہے خاص بات یہ ہے کہ تمام درخواستوں میں پلس آف ورشپ ایکٹ کو آئین کے بنیادی دھانچے کے قلاب بتایا گیا ہے عرضی میں کہا گیا ہے کہ جب مذہبی مقامات جیسے امن و امان زراعت تعلیم وغیرہ کے دیکھ بھال اور اس سلسلے میں قانون بنانے کا حق بھی ریاستوں کو دیا گیا ہے آئین میں بھی یہ حق صرف ریاستوں کو دیا گیا ہے پھر مرکز نے یہ قانون کیسے بنایا درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے عرضی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرکز کے ذریعے 1991 میں پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کردہ عبادتگاہوں کے ایکٹ کو قانون بنایا گیا تھا یہ سارا عمل غیر آئینی ہیں اس لئے اس قانون کو منسوخ کیا جائے حکومت ہن نے یاسین ملیک سے متعلق دہشتگردی کی فنڈنگ کیس میں فیصلے پر تنقید کرنے پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی مضمت کی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تنظیم نے دہشتگردانہ سرگرمیوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے ہندوستان نے اسلامی تاؤن تنظیم پر زور دیا کہ وہ کسی بھی طرح سے دہشتگردی کو جواز فراہم نہ کرے یہ کہتے ہوئے کہ دنیا میں اس قطرے کے قلاب زیرو ٹولرنس دنیا چاہتی ہے وزارت قارجہ کی ترجمان ارندم باخشی نے کہا کہ ملکی دہشتگردانہ سرگرمیوں کی دستاویزات عدالت میں پیش کر دی گئی ہے بتا دیں کہ ٹیلر فنڈنگ معاملے میں کشمیر کے سینئر لیڈر یاسین ملیک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے کرناٹک میں راشتی سیوم سیوک سنگ کو اور نشانہ بناتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر صدر امیہ نے سوال کیا کہ کیا ریسے سے وابستہ لوگ مقامی ہندوستانی دراور یا آریائی ہیں کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر صدر امیہ نے بھی ہندوستانی معاشرے کے اندر اتحاد کی کمی کو مغلوں اور انگریزوں کے حملوں اور ان کی طویل حکمرانی کی وجہ خرا دیا کرناٹک کے سابق چیف منسٹر صدر امیہ نے کہا کیا یہ آریائی اس کے لوگ اصل ہندوستانی ہیں غیر ضروری طور پر ہم اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے پور سکون ہے کیا آریائی اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں کیا وہ درابڑ ہیں ہمیں ان کی اصلیت کی طرف جانا ہے صدر امیہ نے یہ تبصرہ آریائی اس کے بانی ہیڈ کے وار کے بارے میں اسکول کی نسابی کتابوں میں ایک متن پر جاری تنازع پر کیا ہے کرناٹک کے سابق وزیراعلا ایش ڈی کمار سوامی نے وزیراعظم نریندر موڈی کے قاندانی پارٹیوں کے بارے میں تبصروں کا جواب دیا ہے بتا دیں کہ اس ہفتے کے شروع میں پی ام موڈی نے اپنے تلنگانہ کے دورے کے دوران کہا تھا کہ ملک کے نوجوانوں کو قاندانی پارٹیوں کے وجہ سے سیاست میں موقع نہیں مل رہا ہے پی ام موڈی کا نشانہ تلنگانہ کے وزیراعلا کے چوندر شیخ ہر راؤ یعنی کیسی آر پر تھا اس دن کے کیسی آر پی ام سے ملنے نہیں آئے تھے لیکن سابق وزیراعظم ایش ڈی ٹی وی کورا اور کمار سوامی سے ملنے بینلور چلے گیا پی ام موڈی کے تبصرے کے اگلے ہی دن کمار سوامی نے کل سترہ ٹوئٹس کر کے پی ام موڈی پر جوابی حملہ کیا اور کہا کہ انہیں تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے کمار سوامی نے کہا پی ام موڈی کو بی جے پی کی ترقیاتی پس منظر کا حقیقت پسندانہ متعلق کرنا چاہیے تھا اور پھر تخریر کرنا چاہیے تھی ام ایم سپریمو بیرستر حسد الدین ویسی نے پھر ایک مرتبہ وزیراعظم نریندر موڈی پر تیکھا تنس کیا ہے دراصل حسد الدین ویسی پی ام موڈی کے ڈرون والے بیان پر تنس کر رہے تھے جس میں پی ام موڈی نے کہا تھا کہ وہ سرکاری کاموں کی کوالٹی دیکھنے کے لیے اچانک ڈرون بھیج دیتے ہیں اور کسی کو پتا نہیں چلتا کہ میں نے ساری جانکاری لے لی ہے اسی بیان پر حسد الدین ویسی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ موڈی جی ایک ڈرون عرونہ چل بھیج دیجئے جہاں آپ کی جگری یار زی بھائی نے بھارت کی زمین پر اپنی کولونی بنا لی ہے بتا دیں کہ چین کے صدر کا نام سی چین پنگ ہے حسد الدین ویسی آگے لکھتے ہیں کہ ایک ڈرون لڈاق بھی بھیجئے اور دیکھئے کہ کیسے چین ہمارے پینگونگ جھیل پر پل بنا رہا ہے درہ اپنا ڈرون ہارٹ سپرنگ دیمچوک بھی تو بھیجئے کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے گجرات سے بڑے پیمانے پر ڈرگز برامت ہونے کو لے کر کہا کہ آخر ایران سے منڈڑا ائرپورٹ پر ڈرگز آنا بند ہوا یا نہیں پی ایم اس مددے پر کچھ کیوں نہیں بولتا ہے ستائیس اٹھائیس سال سے سرکار وہاں آپ کی ہے آٹھ سال سے سرکار یہاں آپ کی ہے آپ کے ناک کے نیچے گجرات گیٹوے آف ڈرگز کیوں بن رہا ہے پہلا سوال دوسرا سوال آپ دونوں چھپ کیوں ہیں اس مسئلے پر صبح سے شام تک پردان منتری نے یہ کہا پردان منتری نے وہ کہا پردان منتری اس پر کب کچھ کہیں گے ڈرگز کا ویاپار ایسا نہیں ہوتا کی ہم تین جو یہاں بیٹھیں کر لیں گے چھوٹا سا ویاپار ایسا نہیں ہوتا اس ویاپار کا ایک سنڈیکیٹ ہوتا ہے اس سنڈیکیٹ کی تاریں پورے دنیا میں جڑی ہوتی ہیں اور اس سنڈیکیٹ کو وردھست رازنیتک وردھست اوشش پرابت ہوتا ہے اس کے بغیر وہ سنڈیکیٹ جیویت نہیں رہ سکتا تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ڈرگز کے سنڈیکیٹ کا ایل چاپو کون ہے پیبلو ایسکو بار کون ہے نام بتائیں اس کا اور اس سنڈیکیٹ کو دھست کرنے کے لیے آپ نے کیا روپ ریکھا بنائی ہے کیا نیتی آپ کی ہے وہاں بھی سپشٹ کریں آخر میرلائنز پر ایک اور نصار خبل اول کا دفاع اور تاریخی مسجد ابراہیمی کے قلاب یہودیوں کے ناپاک منصوبوں کے قلاب فلسطینیوں کی فجر عظیم مہیم ہر جمعہ نماز فجر میں سینکرو فلسطینیوں کو مسجد اقصہ اور مسجد ابراہیمی میں شرکت فرانس میں وردہ جا رہا ہے اسلام و فوبیا سویمنگ پولز میں مسلم خواتین کے برکینی پہننے پر لگا دی گئے پابندی اسلام مقالب طاقتوں نے فرانسیسی عدالت کی فیصلے کا کیا خیر مختا مصر کی تاریخی دینی درزگاہ جامعہ الازہر کے سربرا ڈاکٹر قطیب نے ایک سے زائد شادیوں پر دیا بیان کہا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو اطلاع دینا ضروری نہیں لیکن بیوی ایک ہی کافی ہے گیانوافی مسجد کے بعد اٹھے عبادتگاہوں کے ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئے ساتھوین درقواست پلیسس آف ورشپ ایکٹ کو آئین کے بنیادی دھانچے کی خلاف بتایا کیا ٹیرر فنڈنگ کیس میں یاسین ملی کمیلی امر خید کی سزا پر اسلامی تاؤن تنظیم کے تفسرے کو حکومت ہند نے بتایا دہشتگردی کی حمایت کہا او آئی سی نہ کرے دہشتگردانہ سرگرمیوں کی حمایت اور کرناٹا کے سابق سی ایم اور کانگریس لیڈر سیدھر امیہ نے آر ایس ایس کے لوگوں کے ہندوستانی ہونے پر اٹھائے سوال کہا یہ لوگ مقامی ہندوستانی دراویٹ یا آئی آئی بھی ہیں ان کے اصلیت کی طرف جانا ہوگا ورل نیوز میں یہ تھی اب تک کہ ہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز دیکھتے رہیے بی بی اینڈ چینل موسیقی